ایفیکٹ آف بانڈنگ آن پرپرٹیز تو ریمیمبر اگر کسی کمپاؤنڈ کے کمیکل پرپرٹیز ہیں فیزیکل پرپرٹیز ہیں تو وہ بانڈنگ سے ایفیکٹ ہوتی ہیں کہ وہ کس قسم کے فیزیکل پرپرٹی رکھتا ہے کس قسم کی کمیکل پرپرٹیز رکھتا ہے تو فرسٹ آف وال ان میں ہم سالو بیلیٹیز سمجھتے ہیں جو ایک فیزیکل پرپرٹی ہے آچھا اب اس میں یہ کہ جو آئیونک کمپونٹس ہیں they are soluble in polar solvents like water آئیونک کمپونٹس soluble in polar solvents آچھا اب آئیونک کمپونٹ یہ ہوا ایک آئیونک کمپونٹ آئیونک کمپونٹ کے آئینز کو الگ کرنے کے لیے جو انرجی استعمال ہوتی ہے that is lettuce انرجی یعنی اس آئیونک کمپونٹ کو اگر ہم آئینز میں الگ کریں گے کہ یہ کیٹائن بن جائے اور سات میں اینائن بن جائے تو ان کے لیے جو انرجی چاہیے ہوگی that is lettuce انرجی آچھا پھر جب solvent like water وہ آئیونک کمپونٹ کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں ہائیڈریشن انرجی ریلیز ہوگی تو salvation کے دوران we need ہائیڈریشن انرجی اب یاد رکھیں ایک آئیونک کمپونٹ پانی میں سالوبل ہے کہ انسالوبل ہے تو depend کرے گا lettuce انرجی اور ہائیڈریشن انرجی پہ تو if lettuce انرجی is greater than ہائیڈریشن انرجی تو اس آئیونک کمپونٹ کی very less سالوبلیٹی ہوگی یا almost انسالوبل ہوگا انسالوبل اور less سالوبلیٹی کیونکہ پانی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس آئیونک کمپونٹ کو آئین میں الگ کر سکے اور پھر ہائیڈریشن انرجی ہوتی کیا ہے کہ آئینز کے اردگیر جب پانی جمع ہوتا ہے تو اس دوران انرجی ریلیز ہوتی ہے تو فار ایکزامپل اگر ہم کیلشم کاربونیٹ لے لیں سی اے سی او تری تو یہ انسالوبل ان وارٹر بیکاوز آف گریٹر لیٹس انرجی دوسری طرف اینرکی لیٹس انرجی ہوتی انرجی استنیجی لیٹس انرجی اینرکی تو پھر وہ کمپاوٹ جو ہوگا تو جتنی لیٹس انرجی کم ہوتی جائے گی سالو بیلیٹی بھی بڑھتی جائے گی تو ہم اور آل یہ ریلیشن لکھ سکتے ہیں کہ سالو بیلیٹی آف آئیونک کمپاؤنڈ زیادہ ہوگی اگر اس کی لیٹس انرجی کم ہوگی اور لیٹس انرجی اگر کم ہوگی تو داریکلی پروپورشنل ٹو ہائیڈریشن انرجی تو یہ سالو بیلیٹی ڈائریکلی پروپورشنل ٹو ہائیڈریشن انرجی اور سالو بیلیٹی انورسلی پروپورشنل ٹو لیٹس انرجی تو آئیونک کمپاؤنڈ کی سالو بیلیٹی اس طرح ایفیکٹ ہوگی دوسری طرف اگر ہم کوویلینٹ کمپاؤنڈ کی سالو بیلیٹی دیکھیں سالو بیلیٹی آف کوویلینٹ کمپاؤنڈ سالو بیلیٹی آف کوویلینٹ کمپاؤنڈ کوویلینٹ کمپاؤنڈ ہمیں دو قسم کے ملیں گے ایک ملتے ہیں نان پولر کوویلینٹ کمپاؤنڈ اور دوسرے ملتے ہیں پولر کوویلینٹ کمپاؤنڈ تو یہاں پہ نان پولر کوویلینٹ کمپاؤنڈ میں ان میں ہوتی ہیں only and only لندن ڈیسپرشن فورسز جبکہ پولر کوویلینٹ کمپاؤنڈ ان میں ڈائی پول ڈائی پول فورسز ہو سکتی ہیں یا پھر ہائیڈروجن بانڈنگ ہو سکتی ہے تو اب اگر یہ نان پولر کوویلینٹ کمپاؤنڈ ہم کسی سالوینٹ میں ڈالتے ہیں جس میں لندن ڈیسپرشن فورسز اس سالوینٹ کے فورسز کا انٹریکٹ کر سکتا ہے تو پھر یہ سالوبل ہوگا تو اس وجہ سے یہ جو نان پولر سالوینٹ جو کمپاؤنڈ ہوں گے تو یہ سالوبل این نان پولر سالوینٹس وجہ یہ کہ نان پولر سالوینٹ میں بھی لندن ڈیسپرشن فورسز ہوں گی تو یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہیں تو سالوبلیٹی ان میں ہوگی تو اس میں فار اگزامپل اگر آپ ایک نان پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈ لیں الکینز نان پولر ہیں اب یہ الکین پانی میں انسالوبل ہوتے ہیں بٹسالوبل این پیٹرل ہوا بنزین ہوا کاربن ٹیٹرہ کلورائیڈ ہوا ایٹسیٹرہ چونکہ الکین اور دونوں جو نان پولر سالوینٹ ہیں ان میں انٹریکشن ہو جاتی ہے بیکوز آف لندن ڈیسپرشن فورسز تو ان میں سالوبلیٹی ہوگی دوسری طرف جو پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈ ہیں تو ان میں ڈائی پول ڈائی پول فورسز یا ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے دے آر سالوبل ان پولر سالوینٹس اس لیے کہ پولر سالوینٹ اگر ہوگا تو اس میں ڈائی پول ڈائی پول فورسز ہوں گی یا اس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوگی یعنی ڈائی پول ڈائی پول فورسز والا پولر سالوینٹ آپ لے سکتے ہو کلوروفام سی ایچ سی ایل تھری اور ہائیڈروجن بانڈنگ والا آپ سمپل لے سکتے ہو جتنے بھی الکوہلز ہیں تو یہاں پہ جو انٹریکشن ہے ڈائی پول ڈائی پول فورسز آپس میں انٹریکٹ کر سکتی ہیں ہائیڈروجن بانڈ ہائیڈروجن بانڈ سے انٹریکٹ کر سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائی پول ڈائی پول فورسز ہائیڈروجن بانڈنگ سے انٹریکٹ کریں یا ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے وہ ڈائی پول ڈائی پول فورسز سے انٹریکٹ کریں تو اس وجہ سے ان کی آپس میں سالو بیلیٹی بنے گی تو پولر اور نان پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈ کی سالو بیلیٹی اس طرح سے ایفیکٹ ہوگی آئیسو میریزم اب ایک اور ایفیکٹ ہے جو بانڈنگ کا ایفیکٹ ہے پون دی پروپرٹیز تو اس میں آئیسو میریزم ہوتا کیا ہے آئیسو میریزم میں ایسے کمپاؤنڈ ہمیں ملیں گے جن کا سیم مولیکیولر فارمولا ہو but different physical اور chemical properties یا دونوں بھی ان کے different properties ہو سکتے ہیں اب یہ آئیسو میریزم جو ہے due to the directional nature of bonds یعنی کیوں different properties physical properties so that is due to directional nature of bonds اچھ اب کیسے directional تو اگر ہمارے پاس ionic compounds ہیں یعنی ان میں ionic bond ہوگا تو ionic compounds جو ہیں show no آئیسو میریزم آئیسو میریزم show نہیں کرتے کیوں because of non-directional nature non-directional nature of ionic bond جو ionic bond ہے تو وہ non-directional ہے non-directional کیسے یعنی اگر ہم sodium کیٹائن کو لے لیں this is sodium کیٹائن اب اس کے اوپر جو یہ positive charge ہے تو یہ اس کے پورے ایٹم پہ یوں پھیلا ہوا ہے کسی ایک سائٹ پہ موجود نہیں ہے اسی طرح ہی chloride آئین کو لیتے ہیں تو اس کے اوپر یہ negative charge ہے اور یہ negative charge پورے آئین پہ پہلا ہوا ہے اب یہ ضرور نہیں ہے کہ chlorine یا sodium تب attraction کریں گے جب sodium left کی طرف ہو اور chlorine right کی طرف ہو یہ ہم conventionally لکھتے ہیں کہ جو less electronegative ہوتا ہے تو اس کو left کی طرف لکھیں گے جو more electronegative ہوتا ہے تو اس کو right کی طرف لکھیں گے لیکن ضرور نہیں ہے لیکن اب actually یہ ہوگا کہ یہ ایک sodium آئین ہے it can be attracted by chloride آئین from every possible direction جس رئیہ میں بنا رہا ہوں تو یہ right کی طرف سے اٹھریکٹ کر سکتا ہے left سے اٹھریکٹ کر سکتا ہے above below اسی طرح سے from back and from front the same is case with sodium آئین وہ chloride آئین کو ہر طرف سے اٹھریکٹ کر سکتا ہے تو اس طرح سے chloride کے ارد ارد آپ کو یہ چھ سوڈیم آئین ملیں گے اس فارم ملیں تو یہ کہلاتا ہے نان ڈائریکشنل نیچر کہ ایک فکس ڈائریکشن سے آئونک بونڈ نہیں بنے گا وہ کسی بھی پوسیبل ڈائریکشن سے بن سکتا ہے آچہ یہ تو ہوا کہ آئونک کمپونڈ نان ڈائریکشنل ہیں دوسری طرف اگر ہم کوویلن کمپونڈ کو دیکھیں تو کوویلن کمپونڈ میں جو کوویلن بانڈ ہے اس کی وجہ سے شو آئیسو میریزم آئیسو آئیسو میریزم شو کرتے ہیں because of ڈائریکشنل نیچر آف کوویلن بانڈ کوویلن بانڈ ڈائریکشنل نیچر رکھتا ہے کیون نیچر رکھتا ہے کہ کوویلن بانڈ is produced by overlap of orbitals in a fixed direction یعنی اگر ہم کاربن نیتین میں دیکھیں CH4 اس میں کاربن تو کاربن اس میں ہوتا ہے SP3 ہائیبریڈ تو اس کے پاس ہوں گے 4 SP3 ہائیبریڈ orbitals جو اس طرح سے arrange ہوئے ہوں گے کہ ان میں جو ہمیں angle ملے گا ان سب میں وہ 109.5 ڈگری کا ملے گا اب اگر کوئی ہائیڈروجن ایدھر بانڈ بنانا چاہتا ہے تو ہائیڈروجن اس یہاں آکے وہ بانڈ نہیں بنا سکتا کیونکہ ہائیڈروجن کا جو ایسا orbital ہے اس کو overlay ہونا ہے کاربن کے N SP3 orbital کے ساتھ تب جو ہے یہ بانڈ بنے گا لیکن چونکہ یہ یہاں پہ آرہا ہے تو there is no SP3 orbital available for overlapping تو کیا کرے گا کہ ہائیڈروجن ادھر سے آکے ہی بانڈ بنے گا یعنی ایک خاص ڈائریکشن سے آکے ہی سکمہ بانڈ بنائے گا سمیلرلی یہاں پہ آئے گا تو بانڈ بنے گا یہاں پہ آئے گا تو بانڈ بنے گا اس ڈائریکشن سے آئے گا تو بانڈ بنے گا لیکن ان کے درمیان میں وہ آنے کی کوشش کرے تو ہائیڈروجن will get no بانڈ formation تو اس وجہ سے جو کوویلن کمپونڈ ہیں وہ ڈائریکشنل ہیں اور اس ڈائریکشنل ہونے کی وجہ سے وہ آئیسو میریزم شو کرتے ہیں آئیسو میریزم اب کیسے شو کرتے ہیں تو دیکھیں فار ایگزامپل ہم ای تین کو لیتے ہیں اس کا نام ہم لکھیں گے ون ٹو ڈائی کلورو ای تین آچھا اب ون ٹو ڈائی کلورو ای تین میں کاربن ڈبل بانڈ کاربن اور پھر کاربن کے یہ باقی بانڈ تو اب ون ٹو ڈائی کلورو ای تین مین کہ یہ فرسٹ کاربن سیکنڈ کاربن یہاں پہ کلورین آئے یہاں پہ کلورین آئے تو ادھر جو ہے وہ ہائیڈروجن رہ جائیں گے تو یہ ہوا ون ٹو ڈائی کلورو ای تین لیکن اب ہم اس کو یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ کاربن ڈیبل بانڈ کاربن اب کچھ یوں ہوگا کہ ایک کلورین یہاں پہ آیا دوسرا یہاں پہ بانڈ بنایا اور جو ہائیڈروجن ہے وہ یہاں اور ادھر آگئے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ دونوں میں کچھ سٹرکچرل ڈیفرنس آ رہا ہے دونوں میں کچھ جو تری ڈیمیشنل ڈیفرنس ہے وہ آ رہا ہے کیسے اس کمپونڈ میں جو دونوں کلورین ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہیں اور جو دونوں ہائیڈروجن ہیں وہ اپس میں ایک سائٹ پہ ہیں یہاں پہ دیکھو گے تو کلورین ایک اور دوسرا اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ موجود ہائیڈروجن کو دیکھو گے تو ہائیڈروجن اور دوسرا اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ موجود تو اب یہ کیوں ایسا ہوا یہ ایسے ہوا کہ یہ جو کاربن کہ یہ سنگل بونڈ ہیں اور ساتھ میں پھر یہ ڈبل بونڈ ہے تو ایک خاص ہائیبر ڈائزیشن سے یہ اس ارینجمنٹ میں ہیں تو اگر کلورین ادھر سے آکے بونڈ بنائے گا دوسرا ادھر سے آکے بونڈ بنائے گا تو یہ ایک الگ کم بونڈ بن جائے گا لیکن اگر ایک کلورین اس سائٹ سے آیا دوسرا کلورین اس سائٹ سے آیا تو یہ ایک الگ بونڈ بن جائے گا کیونکہ یہ روٹیٹ نہیں ہو سکتا تو ایک خاص ڈائریکشن سے کلورین آکے بونڈ بنا پھائے گا اس کا ایک اور آئیسومر یہ بن سکتا ہے کہ یہ دونوں کلورین ایک ہی کاربن سے بونڈ بنا دیں یعنی اب یہ ہو جائے گا کہ دونوں کلورین ادھر آ گئے ہیں اور جو دونوں ہائیڈروجن ہیں تو وہ یہاں پہ ہیں اب اس کا نام ہوگا ون ون ڈائی کلورو ون ون ڈائی کلورو ای تین تو ریمیمبر کہ اب یہ تینوں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کمپانٹس ہیں they have ڈیفرنٹ کیمیکل اور فیزیکل پروپرٹیز لیکن تینوں کا مالیکیولر فرمولہ سیم ہوگا مالیکیولر فرمولہ سیم کو چون کہ دو کاربن ہیں دو کاربن ہیں دو کاربن ہیں so you will get c2 دو ہائیڈروجن ہے اس میں دو ہائیڈروجن اس میں اور دو ہائیڈروجن اس میں تو you got h2 اور اسی طرح تینوں میں دو دو کلورین ہیں تو c2 تو تینوں کا مالیکیولر فرمولہ سیم آ رہا ہے لیکن ان کے سٹرکچر میں تری ڈائمیشن آرینجمنٹ میں ہمیں ڈیفرنس مل رہا ہے بیکاوز آف دی ڈائریکشن نیچر آف دی پائی بانڈ آف دی کوویلن بانڈ تو اس کوویلن بانڈ کی وجہ سے جو ہیں آئیسومیرزم اگزیسٹ کرے گا جبکہ آئیونک بانڈ میں نو پرابلم کوئی آئین کی طرف این آئین یا این آئین کی طرف کی طرف کسی بھی سائٹ سے آگے اٹریکشن کر سکتا ہے ری ایکٹیویٹی آف آئیونک انڈ کوویلن کمپاؤن تو ریمیمبر جو آئیونک کمپاؤن ری ایکشنز ہیں آئینک ری ایکشنز آر فاسٹ جبکہ اس کے پیرلل جو کوویلن ری ایکشنز ہیں یعنی کوویلن کمپاؤن کی ری ایکشنز کوویلن کمپاؤن ری ایکشنز آر سلو اب دونوں کے بیچے ریزن کیا ہے تو ریزن یہ کہ جو آئینک ری ایکشنز ہیں تو آئینز آر انوالف جب آئین انوالف ہیں تو کیٹائین وید ای پوزیٹیو چارج این آئین وید ای نیگیٹیو چارج تو ان کے درمیان جو الیکٹرسٹیٹک فورس آف اٹریکشن ہے الیکٹرسٹیٹک اٹریکشن is ویری فاست تو اس وجہ سے ان کا ریکشن بھی بہت فاست ہوگا یعنی فار اگزامپل اگر آپ سوڈیو کلورائیڈ ان کا ایکوئیس سلوشن کیونکہ جب اب اس میں پانی میں ڈالو گے دونوں کو تو وہ آئین پروڈیس کریں گے اب جب ان کا رییکشن ہوگا تو بہت ہی فاسٹ رییکشن ہو جائے گا یہاں کا جو نائٹریٹ آئین ہے اور سوڈیم آئین یہ آپس میں مل جائیں گے اور جو سلور ہے اور کلورائیڈ آئین ہے آپس میں مل جائیں گے تو نتیجہ تن آپ کو جو پروڈک ملیں گے تو وہ پروڈک ہو جائیں گے that is سوڈیم نائٹریٹ NANO3 اور ساتھ میں AGCL اب کیا ہوگا کہ سوڈیم نائٹریٹ اسی پانی میں ڈیزولٹ فارم میں ہوگا اور جو AGCL ہے وہ نیچے وائٹ پریسپیٹیٹ کی شکل میں بھیڑ جائے گا اور جو ہی آپ دونوں کو مکس کرو گے تو آپ کو یہ وائٹ پریسپیٹیٹ بننا مل جائے گا سو یہ کیوں اکدم وائٹ پریسپیٹیٹ اپیر ہوا because the reaction is very fast between the oppositely charged ions تو آئینک ریاکشن بہت ہی فاسٹ ہوتے ہیں دوسرے طرف کوویلنٹ ریاکشن سلو ہوتے ہیں کیوں سلو ہوتے ہیں because پہلے آپ کیا کرو گے old bond یا bonds will break پہلے جو پرانے bond ہیں وہ ٹھوٹیں گے اور اس breaking کی وجہ سے جو breaking ہے breaking needs energy تو جب energy یہاں پورے ہوتی جائے گی تاکہ bond ٹوٹ جائے the system will become slow تو اس وجہ سے آئینک کمپاؤنٹ کے مقابلے میں جو کوویلنٹ کمپاؤنٹ کے reactions ہیں وہ سلو ہوں گے ایک سیمپل سا پرکٹیکل ایگزیمپل آپ یہ لے سکتے ہو اگر آپ مو میں سالٹ یعنی سوڈیم کلورائیٹ تھوڑا سا اور شوگر یعنی سی سے سی ٹویل ایج ٹوانٹی ٹو او ایلیون مو میں دونوں کو بیقوک ڈالو گے تو you will get the test of سوڈیم کلورائیٹ first and after that you will feel the taste of sugar یہ وجہ کیا ہے کہ سوڈیم کلورائیٹ جو ہے it is ionic so reacts fast اور جو شوگر ہے that is کوویلنٹ تو reacts slow comparatively تو اس وجہ سے اس کا ذائقہ آپ کو پہلے محسوس ہوگا نمک کا اور پھر جا کے آپ کو شوگر کا ذائقہ محسوس ہوگا تو یہ ایک practical چھوٹا سا example ہے کر سکتے ہو کوئی اس کا سائیڈ ری ایکشن وغیرہ نہیں ہوتا you can try it تو یہ تھا properties کہ وہ کیسے مختلف compound کے جو reactions ہیں یا properties ہیں ان کو effect کرتی ہیں because of the bonding present in them تو ionic bond جن میں تھا وہ الگ قسم کے property دے رہے تھے اور کوویلن bond جن میں تھا وہ الگ قسم کی property دے رہے تھے